تو دوستو آج کے وڈیو بات کریں کہ ادانی اور ہنڈبرگ پسکتے بارے میں کیونکہ میں آپ کو اتا دوں آج تین جنوری ہے اور تین جنوری کو ادانی یا ہنڈبرگ کے جو ریپورٹ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ میں کچھ ڈیسیزن لینا تھا اور سپریم کورٹ کے طرح ڈیسیزن آ چکا ہے اور ایک اچھا خاصا ریلیف آپ کو دیکھنے کو ملائے کیسے کیا ریلیف ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ ریلیف ایسے ملائے کہ سپریم کورٹ نے یہ بول دیا ہے کہ آپ کسی پرکار کی ایڈیسنل انٹرفرنس جو ہے اس کمپنی کے اندر اب نہیں چاہیے یعنی کہ سیٹ کے لیے جو پستاؤ کیے گئے تھے اپوزیسن کے دورہ یعنی کہ سپیشل انویسکیشن ٹیم جو ہے کھلا گیا تھا اپوزیسن کے دورہ یہ آپ لاغو کر دیجئے تاکہ یہ اور کچھ زیادہ کھلا سا ہو لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ کے طرف سے کہا دیا گیا ہے کہ ایسے کوئی بھی چیزیں اب نہیں لاغو ہوگی یہ کمپنی کے اندر سیٹ یعنی کہ سپیشل انویسکیشن ٹیم جو ہے اس کو پوری طریقے سے کھاریز کر دیا گیا تو ایک اچھی بات یہ نکل کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پوزیٹیف سائن انویسٹروں کے لیے نکل کر رہا ہے کہ اب کمپنی کے اندر اب کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ اب سارا کچھ جو کمپنی کے طرف سے روٹ دیکھلیئر کیا گیا تھا کمپنی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری طرف سے کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا ہے اور فائنیلی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی وہی آپ کو بیان آتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے سپریم کورٹ نے یہاں پہ یہ بھی بول دیا ہے کہ یہ جو ایسا ایٹی ٹیم ہے اس کو سیمپلی طریقے سے کھاریز کر دیا گیا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ سیبی جو کام کر رہی ہے یعنی کہ سیبی جو بھی کام کر رہی ہے وہ بہت بڑھیا تریقے سے کر رہی ہے ان کے بیچ میں کوئی بھی دکھلہ اندازی نہیں ہونی چاہیے سیبی نے ابھی تک چوبیس پروب ہوتے ہیں چوبیس پروب میں سے بائیس جو ہے بائیس جو سوچی ہوتی ہے اس کو سیبی نے ٹکما دیا یعنی کہ بائیس چیزیں سیبی کے طور پر آلیڈی جانچ ہو چکی ہے بس دو جانچ میں بس چھوٹی موٹی انیویسٹیگیسن ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ کی طرح بولا گیا ہے کہ آپ کے پاس دو مہینے دیے جاتے ہیں اگلے دو مہینے جو ہے وہ آپ کو جنوری یا فروری کے جو مہینے ہیں اس میں آپ انیویسٹیگیسن کر لیج میں سارا کو ڈسکلوز کر دیئے تو مارچ میں آپ کو سارا کو ڈسکلوز ہوتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ اس طریقے سے بولے تو اس طریقے سپریم کورٹ کے طرف سے سارا کچھ پوزیٹیو بیان دیکھنے کو ملے کچھ نگیٹیو یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے میں آپ کو بتا دوں آج سے ٹھیک ایک سال پہلے ایسا ہوا تھا اور تو سپریم کورٹ کے طرف سے دو تین چیزیں اور آپ کو دیکھنے ملے پہلے تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ سوچل میڈیا ن نیو چینل پر جو بھی یہ چیزیں دکھائی جاتی ہے یعنی کہ جب جنوری کے آج پر جب ہنڈ بگ جو آئے تھے انہوں نے اپنی جو ریپورٹ آ لی تھی تو بہت سارے یوٹیوبرز لے کے بہت سارے چیزوں نے نگیٹیو کومنٹ کرنا شروع کر دیا تھا آڈانی کے اوپر آڈانی کے سارے چیزوں کے اوپر لیکن آپ فائنلی طریقے سے سپریم کورٹ کے طرف سے یہ بھی بیان آئے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھے کیونکہ اس طریقے سے کسی بھی بڑے بیجنس کے اوپر کسی پر کر کے ایلیگیزن بینا کسی پروپ کے نہیں لگا سکتے ہیں پروپ جو گھنڈ پگ نے دیا تھا وہ ٹوٹلی طریقے سے فوس جاتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پہ یہ بھی بیان دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے جب وار آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی کچھ آپ کو کروائی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر جو سیوی کے جو دو نی ہوئے ہیں جس کو سیوی کو کمپلیٹ کرنا ہے اگر وہ چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر سیوی چاہے یا آدانی گروپ چاہے تو وہ ہنڈ باگ کے جو ریپورٹ تھا اس کے اوپر آپ کیس بھی ڈال سکتے ہیں جی اگر آپ آپ بلکل طریقے سے صحیح ہیں تو آپ ایک کام بھی کر سکتے ہیں آپ آرام سے آپ آدم یا آدانی گروپ آرام سے آپ اس کے اوپر آپ کیس ڈال سکتے ہیں کیس ڈال کی آپ کا جو جورمانہ ہوتا ہے وہ آپ ان سے پہ کروا سکتے ہیں یہ سای چیز مطلب سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بہت پوزیٹیو آج آپ کو دیکھنے کو ملے میرے انصاف سے یہ جو سپریم کورٹ کا جو بیان تھا وہ بہت طریقے سے دیکھے تو پوزیٹیو ہے یہاں پہ کچھ بھی نیگیٹیو نہیں بولا گیا ہے سیئر کا اندر اوپر کے لیبل سے آپ کو تھوڑی بہت پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے آپ سیئر کا اندر ایک اچھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ جو دو مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے یہ دو مہینہ آپ زیادہ کچھ ہوگا نہیں بس دو مہینے میں آپ کو سارا کچھ کلیر ہوتا ہوا دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن آپ یہاں سے سمجھ دیجئے آپ یہاں سے کسی پگار کے نیگیٹیو نیوز آنے کی چانسے بہت کم ہے ایک پرسنٹ کے آس پاس سے بہت کم ہے تو آپ یہاں سے آپ جن کے پاس انیویسٹر ہیں جو زیرگندر بنے ہوئے ہیں وہ آرام سے بنے ہی سکتے ہیں کچھ ہی ڈانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلی بس آج کے لئے بس اتنا ہے تو لائک کیجئے گا ساتھ میں ساتھ چینل کو سبسکرائب جو کیجئے گا دنوال